اسلام علیکم میں رانہ حسن چوہان آج ڈائٹ اینڈ کیوریز کے ساتھ کچھ نئے سوالات ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ وزن کو برکار رکھنے کے لئے ہم کیا کریں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے جو تین ٹائم کا جو کھانا پینا ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا اس کو ہم سمال پورشن میں لے کے ہیں چار سے پانچ میل میں لے کے ہیں اور اچھے فوڈ کا انتخاب کریں اس میں ہم جی ایم او فوڈ اور گلوٹن پروٹین سے اشتناب کریں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کانسٹیپیشن اور میدے کے امراض اس سے ہی جنم لیتے ہیں دوسرا ورجش کریں صبح آپ تیس منٹ کی واقع ضرور کریں اور رات کو لاسٹ میل کے بعد آپ پنہ منٹ کی واقع ضرور کریں لاسٹ میل آپ رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے لے لیں تو یہ آپ کا وزن نہیں بڑھے گا یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بہترین لے گا نیکس پورچنگ کی طرف آتے ہیں اچھے کھانے کا انتخاب کیسے کریں تو اچھے کھانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو آپ کی نیوٹریشن کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کون سا نیوٹریشن کتنی مقدار میں چاہیے آپ کو پروٹین، فیٹ، کابو ہائیڈریٹس، آپ کے وائٹیمنز، آپ کے فائبر، آپ کا سوڈیم، آپ کا شوگر انٹیک، کولیسٹرول کتنا آپ کی بوڈی میں ریکوائر ہے یہ سب آپ کو جاننا پڑے گا اس کے بعد آپ اچھے سے جان جائیں گے کہ آپ ہیلتھی فوڈ کا چناؤں کیسے کریں اور ہم اس کی افاریت بھی جانیں گے اور اس کے مطلق تفصیل سے جانیں گے اور یہ آپ کو سب نیکسٹ لیکچر میں مل جائیں گے نیکسٹ کوئشن ہے ہمیں سبزیاں زیادہ کیوں کھانی چاہیے کیونکہ یہ نیوٹریشن سے پیک ہوتی ہے نیوٹریشن سے بھرپور ہوتی ہے اور ان کی افاریت وائٹیمنز اور مینر کی صورت میں بہت زیادہ ہے اس میں فائبر اچھے مقدار میں مل جاتا ہے اس لئے یہ صحت کے لئے بہت اچھی ہے اور ہمیں زیادہ تر سبزیاں کھانی چاہیے نیکسٹ کوئشن کی طرف آتے ہیں کیا آپ ہیلتھی فوڈ کھا کے بھی موٹے ہو سکتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خوراک کتنی کھا رہے ہیں کتنی زیادہ لے رہے ہیں اس لئے اعتدال میں رہ کے کھانا بہت ضروری ہے اگر آپ آوریٹنگ کریں گے تو آپ ہیلتھی فوڈ کھا کے بھی موٹے ہو جائیں گے مثلاً اگر ڈیلی کی ریکوائیڈمنٹ اگر فروٹ کی لے لیں فروٹ کے حساب سے اگر آپ بنانا کھاتے ہیں تو دو بنانا آپ اگر کھا رہے ہیں تو یہی آپ چھے یا بارہ کھائیں گے تو آپ اس کو آوریٹ کر رہے ہیں آپ کو یہ بجائے فائدے کے نقصان دے گا تو آپ ایک تو آوریٹ کر رہے ہیں اسے کیا ہوگا کہ ایک سپیسیفک حد تک بوڈی میں جو نیوٹیشن ہے وہ ہمارے جسم میں لگ جاتا ہے باقی وہ فلیش آؤٹ ہو جاتا ہے کچھ حصہ سٹور میں بھی ہو جاتا ہے اگر وہ سٹور ہو گیا اور وہ کنزیوم نہ ہو سکا تو وہ آپ کے لئے بیماری کا باعث بھی بن سکتا ہے تو یعنی کہ وہ بیماری بھی بن سکتی ہے فلیش آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایڈ ٹائم اتنا لگنا بھی نہیں تو اوورال گھارٹکس ہوتا ہے تو اس لئے آپ اعتدال کے مطابق کھائیں اور آوریٹنگ بلکل مت کریں تو آپ موٹے نہیں ہوں گے ہیلتھی کھائیں وردش کریں اپنی صحت کا خیار رکھیں یہی آپ کو سرمایا ہے پھر ملیں گے اللہ حافظ